نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم میرے عزیز ساتھیوں آج میں بتاؤں گا کہ قربانی کرنے کا بہتر وقت کونسا ہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدِ قربان کے دن خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں نمازِ عید ادا کریں پھر وہاں سے لوٹ کر ہم قربانی کریں جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ٹھیک کرے گا اور اس کی قربانی بھی ٹھیک ادا ہوگی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی اس کی قربانی بلکل نہیں ہوگی بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لیے بکرے کو زبا کر لیا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثت نہیں یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے بکرہ عید کی دسویں تاریخ سے لے کر بارویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بکرہ عید کا پہلا دن ہے پھر گیارویں تاریخ کا پھر بارویں تاریخ بکرہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں جب لوگ نماز پڑ چکے تب قربانی کرے البتہ اگر کوئی دیہات یا گاؤں میں ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں نماز جمعہ اور عید واجب نہیں تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا جائز ہے شہر اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد قربانی کریں اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بکرہ عید کی نماز سے پہلے درست ہے اگرچہ وہ خود شہری ہو شہر میں موجود ہو لیکن جب قربانی دیہات میں گاؤں میں بھیج دی تو نماز سے پہلے درست ہو گیا زبہ ہو جانے کے بعد اس کو منگوالے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے بے حوالہ فتوہ عالمگیری باروی تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے اور جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی جائز نہیں دسوی سے باروی تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کر لے چاہے دن میں کر لے یا چاہے کہ رات میں کر لے لیکن رات کو زبہ کرنا افضل نہیں کیونکہ رات میں شاید کوئی رگ نہ رہ جائے اور قربانی درست نہ ہو جائے اگر روشنی کا انتظام ہے تو رات میں بھی قربانی کر سکتا ہے فتوہ عالمگیری اپنے قربانی کو اپنے ہاتھ سے زبہ کرنا بہتر ہے اگر خود زبہ کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے زبہ کروالے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن زبہ کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑیا ہونا بہتر ہے اگر قربانی والے نے نماز عید نہیں پڑی مگر شہر کے کسی بھی مسجد میں عید نماز ہو گئی تو اس صورت میں بغیر نماز عید پڑے قربانی کر سکتا ہے کیونکہ خود قربانی کرنے والے کھا نماز عید سے فارغ ہونا شرط نہیں قربانی کے لئے مسجد یا عیدگاہ میں نماز ہو چکنا کافی ہے بے حوالہ امداد الفتوہ اگر کسی وجہ سے نماز عید دسویں تاریخ کو نہ پڑی گئی تو اس روز جب نماز کا وقت گزر جائے یعنی زوال کے بعد زبہ کرنا جائز ہے اگر عید الازحہ کی نماز گیارویں یا بارویں تاریخ کو ادا کی گئی تو نماز سے پہلے زبہ کرنا بھی جائز ہے کیونکہ کرفیو یا آدھی یا توفان بارش وغیرہ کے عذر سے نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے بے حوالہ فتوہ رفعت کاسمی اگر شہر میں ایک مقام پر نماز عید ہو چکی ہے لیکن دوسری جگہ ابھی نماز نہیں ہوئی تب بھی زبہ جائز ہے فتوہ محمودیہ اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ